السلام علیکم دوستو آج میں آپ کو الیکزنڈر راہ پیرٹ کو نا فیڈ ہینڈ فیڈ کروانے کا طریقہ بتاؤں گا یہ ماشاءاللہ تقریباً دس دن پندرہ دن کا بچہ میں نے پڑھا ہوئے اور خود ہینڈ فیڈ کروارا ہوں اس کو ہینڈ فیڈ کروانا بہت ہی ایزی ہے بہت زیادہ ایزی ہے انڈیا گرین رنگنک پیرٹ اور کاکٹیل پیرٹ سے بھی زیادہ اس کو ہینڈ فیڈ کروانا کی دی ہے سب سے پہلے آپ نے یہ فیڈ بنا لینی ہے میں نے یہ مکچر بنا لیا ہے سیری لیک کا تھوڑا سا سیری لیک کا پوڑا لیا ہے اور اس کے اندر پانی ڈال کے میں نے مکچر بنا لیا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اب میں یہ سیری لیک کا مکچر ہے اور یہ تیس سیسی کی سرینج ہے اس کے آگے یہ میں نے وال لگایا ہوگا ہے ٹھیک ہے یہ وال آپ نے جو ڈریپ کے ساتھ ملتی ہے بنولا ٹائر اس کے اوپر سے میں نے اتارا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کو میں اب انجیکشن کے اندر پانی لوں گا جو میں نے فیڈ بنا لیا ہے یہ دیکھیں اس کو میں پورا تیس سیسی کی سرینج کا فیڈ کرو رہا ہوں ٹین ٹائم اس کو میں آج کا ماشاء رہا فیڈ کرو رہا ہوں تو یہ تیس سیسی میں بننے لگا ہوں یہ ماشاء اللہ پوری تیس سیسی کی جو سرینج آنا اس کو میں نے فل کر لیا ہے یہ تیس سیسی سرینج فل کرنے کے بعد جب آپ یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو رہا پیرل کو پکڑ لیا ہے ٹھیک ہے جب اسے بھوک لگی ہوتی ہے نا زیادہ تر یہ خود ہی اپنا موں کھول لیتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ یہاں سے میں نے اس کا موں کھول لیا ہے ٹھیک ہے جو اوڑ آپ اس کو ذیرا سکھانا چاہ رہا ہے فیڈ کرواتے ہوئے وہی ورڈ اگر آپ باہر پر بولیں گے تو یہ جو پیلٹ ہے وہی ورڈ سیکھ جائے گا ایک کو میں نے کھلا دیا ہے ٹھیک ہے اب دوسرے کو یہ والا رہ گیا ہے اس کو فیڈ کروانے دکھوں ٹھیک ہے یہ دونوں ماشاءاللہ لیکزنڈے دا پیلٹ ہے ٹھیک ہے اب دوسرے کو میں فیڈ کرواؤں گا اب اس کو فیڈ کروانی ہے میں انجیکشن کو دوبارہ پر لوں گا یہ انجیکشن کو میں نے تیس سیسی بار لیا ہے ٹھیک ہے ٹھٹی سیسی بار کے اب اس پیلٹ کو میں فیڈ کروانگا اے اس کو فیڈ کروانے کے لیے اس کا موہ پکڑنا ہے اس پائپ کو پورا اس کے اندر ڈال لینا ہے موہ کے اندر اور آپ نے انجیکشن کر دینا ہے یہ پائپ اس کے پیڑ تک پھول جاتا ہے یہ میں نے ضرورت سے تھوڑی سے زیادہ کر دیا اس نے تھوڑی سے نکال دیا ٹھیک ہے یہ آپ نے انجیکشن کر دینا ہے جیسے آپ انجیکشن کریں گے ماشاءاللہ یہ دونوں پیلٹ ان کو میں نے بہت ہی آسانی سے فیڈ کروا دیا آپ بھی اپنے پیلٹس کو ایسے ہی فیڈ کروا سکتے ہیں فیڈ بنانے کا بھی طریقہ میں بتا دوں گا اس سے اگلی ویڈیو میں بہت ہی آسان ہے اگر آپ ہینڈ فیڈ کروانا چاہتے ہیں ہینڈ فیڈ بہت بہت زیادہ آسان ہے اس طرح اس طریقے سے آپ اپنے پیلٹس کو ہینڈ فیڈ کروا سکتے ہیں اسی کے ساتھ مجھے اور میرے پیلٹس کو دیں اجازت اللہ حافظ